بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم دوستو علی زنجانی ایکیو ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ ایک انتہائی اہم موضوع کے ساتھ عربی میں آسیب لگنے یا سہر زدہ ہونے کو السرا اور آسیب زدہ کو المصرو کہتے ہیں جبکہ انسانی عقل میں خلل واقع ہو اور اسے یہ شعور باقی نہ رہے کہ وہ کیا کر رہا ہے یا کیا کہہ رہا ہے یا ابھی کیا کیا ہے یعنی اس کے اقوال کے مامین کوئی ربط نہ ہو یا اس کا حافظہ باقی نہ رہے یا عقل میں خلل کے باعث اس کی حرکات و تصرفات میں خبتی بن پایا جائے یا اس میں سیدھے قدم رکھنے کی ہی قدرت موجود نہ رہے یا اس کے جسم کا توازن قتم ہو گیا ہو تو ایسے شخص کو عربی میں المصرو یعنی پچھاڑا ہوا کہتے ہیں حافظ ابن حجر اسکلانی فرماتے ہیں آسیب وہ سبب ہے جو جسم کے آزائے رئیسہ کو ان کے آفال سے بلکل روک دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ غلیظ ہوا جو دماغ کے مساموں سے نکلتی ہے وہ روک دی جاتی ہے اس کی وجہ جنات شیعتین ہوتے ہیں جنات اور شیعتین کے ذریعے آسیب زدگی قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اسی طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خبتی بنا دے امام الکرتبی فرماتے ہیں اس آیت میں جنوں کے ذریعے آسیب زدگی کا انکار کرنے والوں کے لیے واضح دلیل موجود ہے اور ان لوگوں کے انکار کی دلیل بھی یہ ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سب طبیعتوں کا فیل ہے شیطان نہ انسان میں ہاتھ ڈالتا ہے اور نہ ہی اس کے چھونے سے کوئی آسیب زدہ ہوتا ہے تبری کے نزدیک بھی اس آیات سے مراد یہی ہے کہ جنات ہی آسیب کا سبب ہے اور یہ جسم میں داخل ہو کر یا چھو کر آسیب کی شکل میں مشکلات پہنچاتے ہیں جس کو علم، عقل اور معرفت میں سے تھوڑا سا حصہ بھی ملا ہے ان میں سے کوئی بھی اس قسم کے سرا یا آسیب کے وجود سے انکار نہیں کر سکتا خبیص اروا کا اکثر تسلط انہی لوگوں پر ہوتا ہے جن کے اندر دینداری کم ہو یا ان کے دل میں زبان حقائق ذکر ایمانی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہوں تحفظ کے طریقوں یا قلعہ بندیوں میں خراب یا شک و شبات کی شکار ہوئی ہوں پس اروا خبیصہ اس شخص پر جلد آ جاتی ہیں جس کے پاس کوئی ہتھیار نہ ہو اور کبھی اوریاں حالت میں بھی اس کا اثر ہو جاتا ہے ناظرین انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی ویڈیو میں آسیب کی علامات کے اوپر گفتگو میں کروں گا تب تک میرے ساتھ رہیے گا اجازت دیں اللہ حافظ